بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیل سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے لائف سکنجوائے کر رہے ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح ہم ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آئے ہیں مطنجن کی ریسپی ہے بہت ہی مزدہ اور ایزی سی ریسپی جھٹ پڑتی آٹ ہونے والے رائس تو جی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تو جلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بتا دوں کہ میں نے چاول جو ہے نا وہ لے کے پہلے بوائل کر لیے ہیں آدھا کلو سے تھوڑے کام ہی چاول ہے میرے پاس میں نے ان کو بوائل کر کے رکھ لیا میں نے ایک پین میں گھیلے لینا ہے تقریباً ٹو ڈیبل سپون اس کے اندر ہم نے گھیلے لینا ہے آئل یوز نہیں کرنا گھیل یوز کرنا ہے اس کے اندر دو سے تین ہری لائچی ایڈ کر دینا ہے کھول کے اور ساتھ میں دو لانگ ڈال دیں اب ان کو دو منٹ کے لیے ہم نے اس طرح سے فرائی کرنا ہے ان کی خوشبو جب آنا سٹارٹ ہو جائے گی نا پھر ہم نے اس کے اندر شوگر اور ساتھ میں ہی پانی ایڈ کر دینا ہے جتنے چاول آپ نے لینے ہیں اس کے کارڈنگ یا آپ نے شوگر ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر تھوڑی کم کر سکتے ہیں زیادہ مت کیجئے گا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا اور جس کو ہم نے چینی کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ ساری میلٹ ہو جائے جیسے ہی جو چینی میلٹ ہو جائے گی نا تو پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر رائس ایڈ کرنا ہے ابھی ہم نے شوگر ڈالی ہے اس کو مکس کر رہے ہیں اس کو اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے میلٹ کر لینا ہے ایسے میلٹ کرتے جائیں اب جی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے کہ چینی ہماری میلٹ ہو جائے جیسے ہی چینی میلٹ ہو گی اس ترکے سے آپ کو ببلز آنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے اندر آپ نے کیور ایسنس ڈال دینا ہے کیور ایسنس نہیں ہے آپ کے پاس آپ لیمن ایسنس ڈال دیں آپ اورنگ ایسنس ڈال دیں آپ لیمن ویسے بھی سکویز کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی اویلیبل ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے پھر ہم نے اس کے اندر رائس ایڈ کرنا ہے اس سے پہلے اگر کچھ ڈرائی فروٹ سے ایڈ کرنے ہیں آپ نے وہ ڈال دیں میں پس ڈرائی فروٹ نہیں تھے زیادہ تو میں نے یہ تھا میرے پاس ناریل وہ میں نے ڈال دیا آرن پر میں نے تھوڑے سے رس گلے لیے تھے وہ ہم نے ایڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں کشمیش پدام کچھ بھی ٹھیک ہے تو جی اب ہم نے رائس ڈالنے ہیں اس کے اندر کوشش کیجئے گا رائس آپ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بوائل نہ ہوں ایک کنی رکھ کے پھر آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں مکس کریں گے اب اس طریقے سے ایک دو دفعہ مکس کر دیں گے تاکہ جو سارا چینی جو سارا شیرہ تھا نا وہ سب رائس کے اندر ایک ایکولی مکس ہو جائے جب ہو جائے گا نا تو ہم نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے ابھی ہم نے اس ٹیج پہ اس کے اندر کلر ایڈ نہیں کرنا ہے وہ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ کلرز ایڈ کر دیتی ہے نا تو دم کے اندر وہ بہت زیادہ کلر رائس میں جلے جاتے ہیں اور وہ کلر آپس میں بہت مکس ہو جاتا ہے تو وہ اچھے نہیں لگتے ابھی ہم نے پورا اس کو دم دینا ہے اور کور کر کے تقریباً آپ داس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں دم پہ لو فلیم کر کے اور کلرز اس سٹیج پہ ہم نے نہیں ایڈ کرنے وہ ہم بعد میں ایڈ کرتے ہیں دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں جی تو جی دیکھیں دس منٹ ہو گئے تو دس منٹ کے بعد اب ہم نے اس کا کور ہٹا کے تو ہم نے فوڈ کلرز ایڈ کرنے ہیں آپ ڈرائی فوڈ کلرز وہ بھی لے سکتے ہیں پاورڈر فارم میں جو ملتے ہیں اس کو آپ ہلکا سا دودھ لیں اس کے اندر مکس کر کے وہ ایڈ کر دیں یہاں پہ میں پس لکویڈ فوڈ کلرز ایویلیبل تھے میں نے وہ ایڈ کر دینی ہے دو دو تین تین ڈرائپس میں نے اس طریقے سے دور دور ڈال دیئے یلو ڈالا پھر گرین ڈالا پھر ریڈ ڈالیں گے اور انسٹ ڈالیں گے جو بھی کلر آپ کو پسند دیں آپ پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہے لکویڈ فوڈ کلرز ہزیلی ہر جگہ سے مل جاتے ہیں میں نے آن لائن مگوائے تھے آپ لوگ بھی مگوائے سکتے ہیں کیکس میں اس طرح سے کسی بھی کلر جو آپ نے کہیں یوز کرنا ہوتا ہے فوڈ کلر لکویڈ تو آپ کو الگ سے لکویڈ نہیں بنانا پڑتا یہ لکویڈ بنایا مل جاتے ہیں آپ وہ یوز کریں بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لئے کور گا کے چھوڑا تھا اب جی ہم نے اس کو ڈی شور کرنا ہے تو اب اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے دیکھیں ہلائیں تو بہت زیادہ کلرز نہیں آنا آپ کے چابلوں کو بہت اچھا کلر آئے گا وائٹ بھی نظر آئیں گے اور جو جو کلرز ہیں وہ بھی نظر آئیں گے اچھا طریقے سے ان کو مکس کر لیں اور پھر آپ نے اس کے اندر کچھ بھی آئیڈ کرنا ہے کوئی ڈرائی فروٹس ہیں آپ نے مٹھائی آئیڈ کرنی ہے اس گلے تھے میرے پاس میں نے وہ آئیڈ کرنی تھے وہ آئیڈ کر دیں اور پھر آپ اس کو ڈی شاوٹ کریں دیکھیں جی مزے دار سا ہمارا متنجن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھی گا اور ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ دیتے ہیں تو ریسپی آپ شیئر بھی کر جائے کریں لائک بھی کر جائے کریں اپنے فرینڈز اور فیملیز کو ضرور بتایا کریں اور نئی ریسپی کوئی بھی دیکھنی ہو اس کے لیے آپ مجھے ضرور تائے کریں تو تھینکیو اللہ حفیظ